بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کے بہت بڑے انٹیلیکچولز جن کے مطلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کا سونہ آبت کی عبادت سے ہزار درجہ بہتر ہے اور ایک عالم کی محفل میں چند گھڑیاں سو سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے تو پہلی حقائط ہم بیان کرتے ہیں حکیم لکمان صاحب کے مطلق بہت مشہور ہے کہ ایک کے پاس ایک بڑیا عورت آئی تو اس نے حکیم لکمان صاحب سے فرمایا اے حکیم صاحب آپ کے پاس دنیا کی ہر بماری کا لاج ہے ماں سوائے وسوسے کے ماں سوائے غم کے تو کیوں نہ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں دوبارہ پھر جوان ہو جاؤں تو حکیم صاحب نے یعنی ازرائے مسلحت کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی علاج نہیں آپ یہاں سے جا سکتی ہیں تو وہ جو عورت تھی وہ بہت چلاک تھی وہ بڑی ہوشیات تھی تو وہ دروازے کی آٹ میں چھپ گئی تو حکیم صاحب نے اپنے شگردوں سے کہا کہ ہاں اگر یہ عورت کسی نوجوان سے شادی کرے تو پھر دوبارہ جوان ہو جائے گی تو اس نے ایک لڑکے کو اس طرح اس سے شادی کی نوجوان لڑکے سے شادی کی تو یقین کریں کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے چہرے کی جھوریاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھی وہ پھر دوبارہ جوان ہو گئی تھی تو اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ میں نے آپ کا نسکاہی چھپ کر سن لیا تھا تو میں نے اس نوجوان کا بیڑا غرق کر دیا اور میں پھر دوبارہ جوان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے شادی کرتے باقت اس بات کا بہت ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے کہ آپ میں اور آپ کے لاحف پارٹروں میں جو گیپ ہے عمر کا گیپ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ کہ آپ نوجوان ہیں اور وہ بڑیا ہو تو جس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کی جوانی غرق ہو جائے گی اور اس کو جوانی نئی عود کر آ جائے گی اور پیاس کے مطلق حکیم لکمان صاحب کہتے ہیں جو دن کو کھاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ صحیح ہے ایون کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ پیاس میں بہت سے فوائد ہیں لیکن دن کے وقت استعمال کرنا چاہیے اور حکیم لکمان صاحب نے تو اتنا کہا ہے کہ اس دن اس بندے نے جس نے پیاس کھایا اس کی موت کیوں آ جاتی ہے میں خود حرام ہوں اور اگر آپ شام کو کھائیں تو اس کے بہت سے خطرناک نتاج ہیں جن کے مطلق حکیم صاحب نے فرمایا ہے کہ میں حران ہوں کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہیں اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم چاہدہ نے اس جو ایران یونان کا بہت مشہور ایک حکیم تھا انہوں نے کہا تک کہ زیادہ تھنڈے پانی سے بھی نہیں نہانا چاہیے اور نہ زیادہ گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے کیونکہ دونوں بڑے خطرناک ہیں جسے آپ کے باڈی جو ہے اس پہ جو مذہر اثرات اس کے اثرات لاغو ہوں گے اسی طرح تو اس کے جہانگیری میں میں نے ایک قصہ پڑھا کہ جہانگیر بادشاہ نے وہ اتنا زدہ انسا پرور تھا کہ اس نے تقریباً کوئی بہت بڑی زنجی جو کئی من پر یعنی مشتمل تھی جس کے ساتھ بیلز لگی ہوئی تھی وہ اس نے اپنے محل کے اندر لگا رکھی تھی وہ جب بھی کوئی اس بیل کو بجاتا تو فوراً ہی جہانگیر بادشاہ جو تھا جو اکبر آسم کا بیٹا تھا اور بہت بڑا مغل بادشاہ تھا جن کا درباد لاہور میں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا مزار شریف ان کا لاہور میں واقع ہے تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً ہی جب کوئی بیل بجاتا وہ گھنٹیاں بجتی تو وہ فوراً ہی دبارہ پھر درباد لگا لیتا تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت نے وہ گھنٹیاں بچائیں تو یقین کریں فوراً ہی جہانگیر بادشاہ نے وہ اپنا درباد یعنی اس نے منقت کیا اور پوچھا کہ ہاں اے عورت کیا پرابلم ہے تو اس عورت نے کہا کہ جناب میرا خامد جو ہے وہ میرے لائک نہیں اس میں امپوٹنسی کا وہ شکار ہے اور تو بادشاہ نے کہا حکیم جو تھا شاہی حکیم اس کو بلایا اور اس کے حوالے کیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ یعنی حد سے زیادہ جب اس کو کشتے ملے اچھی دوائیاں مل دی گئیں اس کو اچھے نسکے دیئے گئے تو یقین کریں اس کی جو پوٹنسی تھی یعنی امپوٹنسی وہ پوٹنسی میں چینج ہو گئی اور بہت زیادہ اس کے اندر طاقت آ گئی تو کچھ عرصے کے بعد ایک مہینے کے بعد پھر دبارہ گھنٹیاں بجی تو پھر وہی عورت تو بادشاہ جہمیر نے دبارہ سورت سے مخاطب کیا ہو کا کہا اب تمہیں کیا پرابلم ہے تو اس نے بادشاہ زکاہ کے بادشاہ سلامت میں نے اتنا اوور یعنی اکسس اکسس کا میں نے نہیں کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ بندہ نارمل ہو جائے تو پھر دبارہ وہی شائع حکیم کو بلایا گیا اور پھر دبارہ اس بندے کو اس کے حوالے کیا گیا تو اس طرح وہ بندہ جو تھا پھر دبارہ نارمل ہو گیا تو ہمیں بھی خدا نہ خاصتہ اگر ہم امپٹینسی کا شکار ہو جائے اس کا ہمیں پروپر اس کا علاج کرنا چاہیے ہمیں اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھنا چاہیے اور پروپر ایکسرسائز کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ سیکس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ آلاف موٹیویشن سے اگر آپ کا دماغ اور دل تختور ہیں تو یقین کریں آپ اس مدان جنگ میں کبھی نہیں ہاریں گے ہمیشہ جیتیں گے اور اگر خدا نہ خاستہ آپ کا دماغ کمزور ہے وہ حل یعنی کانفلٹ کا شکار ہے تو زب زب کا آپ شکار ہیں آپ میں کوئی کانفیڈنس نہیں تو یقین کریں آپ ہار جائیں جیسے نپولین بونہ پاٹ نے کہا تھا کہ مدان جنگوں میں جانے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ میں ہار جاؤں گا تو ڈیفنٹلی آپ ہار جائیں گے اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی پروپر خزا کا خیار رکھنا چاہیے اور بہت سے خراقوں کو کٹھا نہیں کھانا چاہیے جیسے کہ دہی اور سر کا وینگر کے مطلب مشہور ہے کہ اگر آپ ان کو کٹھا کھائیں گے تو خدا نہ خاستہ آپ کو درد کلبنچ جو پیٹ کا بہت شدید درد ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنی ڈائٹ کا خیار رکھیں کسی اور ویڈیو کے اندر کچھ اور اچھی باتیں آپ سے شیئر کروں گا ویشگر لکھ جیئے ہزار جیئے خدا حافظ ویشگر لکھ